اسلام علیکم فرنس کیسے آپ میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجائے کر رہے ہوں گے فرنس آج مری کی تیس تائی خیر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی کا اثر آپ پودوں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میرے پودینے کی پودے ہیں یہ سب کے سب میں نے کٹنگ سے لگائے ہیں وہی پودینہ عام جو مارکٹ سے آتا ہے اس کو میں نے لاکھے اور اس کو گلاس میں پانی ڈال کے اس کے اندر اس کو میں نے رکھا جب اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر میں نے اس کو اپنی سوائل مکس کر کے اپنے پوٹس کے اندر اور اس کے اندر میں نے لگا دیا فرنس پودینہ بہت کام کی چیز ہے اگر ہم پانچ سے چھے پوٹس کے اندر پودینہ گھر میں لگا لیں تو ہمیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہماری گھر کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی فرنس میں نے دو طرح کا پودینہ اپنے گارڈن میں لگا رکھا ہے ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم اپنی زبان میں سفید پودینہ کہتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں اس کے لیوز تھوڑی سی ڈیفرنٹس ہوتی ہیں اور دوسری جو ہے وہ یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ عام وہی پودینہ ہے جو مارکٹ سے مل جاتا ہے ان دونوں کے لیوز میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا یہ دیکھیں خوشبو ان دونوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے صرف فرق یہ ہے اسے سفید پودینہ کہتے ہیں اور یہ دوسرا جو ہے یہ عام جو رکین میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا پودینہ میں نے کٹنگ سے لگایا ہے اب تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے بیچارے کا بہت برا حال ہے بیچ میں تھوڑی تھوڑی گروہ تھوڑی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں لیکن گرمی کا اثر جو ہے وہ پودینے پر صاف نظر آ رہا ہے یہ میں نے پانچ سے چھے پوٹس کے اندر لگا رکھا ہے فرنڈز ہر انسان کا گارڈننگ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ گھر کی ویسٹ چیزوں کو گارڈننگ کے اندر استعمال کر لیں تو یہ آپ کے لئے پوٹس کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آئل ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ اس کے بوٹلز ہیں یہ اس کی بوٹلز ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے نیچے جو گھر کا کچھن ویسٹ ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے وہ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑی سی مٹی ڈالی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ سارا پودینہ لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی گروت تو چل رہی ہے لیکن گرمی کا جو بہت زیادہ آج کا نفریجر جو تھا وہ 38 تھا اور آپ سے اندازہ لکا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے یا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے یہ بھی میں نے یہ بھی ویسٹ پانی کی جو اس کی بوٹلز تھی اس کے اندر میں نے لگا رہی ہے اور اس کے اندر اس کی بہت اچھی گروت چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں نئی گروہ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے اوپر والی ٹینیا جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو گئی ہے میں اس کو کچھ ٹائم کے بعد کٹ کر دوں گی تاکہ نیچے والی گروہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے آ سکے یہ دیکھیں اور یہ وہ پوائل کی کینس ہے جس کے اندر میں نے یہ سارا پودینہ لگایا ہے اس کو میں نے لمبے سائیڈ سے کٹ کے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے کٹا ہے کٹ کے اس کے اندر میں نے سوائل پھر کے نیچے میں نے اس کے اندر جو کچھن کا ویسٹ تھا وہ سارا ڈالا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ تھوڑا نیچے ہو گیا اور اوپر یہ دیکھیں اسی گروہ کتنی اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے فرینڈز میں ہوگ کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے آپ کی کمیٹس کا انتظار رہے گا آپ کی سپورٹ میری گارڈننگ کی شوق کو اور زیادہ بڑھائے گی بہت بہت شکریہ بیل آئیکن کو دبانا مت پھولئے گا جس کی وجہ سے میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں گی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ